ازربیجان اور اس کے پڑوسی ایران کی دشمنی نے اتنا برا موڑ لے لیا کہ رکشہ وششگیوں کو ڈر ہے کہ جلد ہی ایران اور ازربیجان سیدھے سیدھے بھڑ سکتے ہیں ہوا یہ کہ ازربیجان نے ایران پر اس کے یہاں تختہ پلٹ کرنے کی سازش کا آروپ لگا دیا ہے اور اس آروپ میں اس نے چھے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے اس لیے مانا جا رہا ہے کہ اب ازربیجان ایران پر ٹوڑ بھی سکتا ہے ازربیجان نے بتایا کہ اس نے ازربیجان کے ہی جن چھے ناغرکوں کو دیش میں اتھل پتھل مچانے کی سازش میں شامل پایا وہ ایران کی سیکرٹ سروزز کے ایجنٹ تھے اس سے پہلے ازربیجان نے اپنے ایک ایران ویرودی سانسد پر جان لیوا حملے کے لیے ایران کو ہی ذمہ دار ٹھہرائے تھا ازربیجان اور ایران ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں لیکن دونوں کے رشتوں میں بری طرح کڑواہٹ گھولی ہوئی ہے کیونکہ ازربیجان کا دوست ترکی ہے جس سے ایران کی نہیں بنتی اور ازربیجان کا دوسرا ساتھی اسرائیل تو ایران کا دشمن نمبر ون ہے اور جب ایران کا پڑوسی اس کے دشمن سے دوستی بڑھائے گا تو اسے دکت ہوگی ہی اسی وجہ سے ایران اور ازربیجان کے رشتوں کی کھٹاس دشمنی سے اب ایک بھیانک ید کی طرف بڑھتی دکھ رہی ہے کیونکہ ازربیجان نے ایران پر اس کی سرکار کو گرانے کا عارب تو لگایا ہی اس نے اپنے یہاں موجود ایران کے چار راجنائکوں کو بھی ازربیجان چھوڑنے کو کہہ دیا اور اس کے لیے ازربیجان نے ایران کے راجنائکوں کو 48 گھنٹے کا وقت دیا ہے ازربیجان نے آروپ لگایا کہ ایران کے راجنائک اس کے یہاں اپنی ڈیوٹی کے بجائے دوسری گدیویدیوں میں شامل تھے حالانکہ ازربیجان نے یہ صاف نہیں کیا کہ اصل میں ایران کے راجنائکوں نے کیا کیا تھا لیکن اہم بات یہ ہے کہ ازربیجان پہلے ہی ایران میں اپنا دوتاواس بند کر چکا ہے ایران کو ازربیجان اور اسرائیل کی دوستی سے پرابلم ہے تو ازربیجان کی شکایت یہ ہے کہ ایران مسلم دیش ہونے کے باوجود ازربیجان کے دشمن ارمینیا کے ساتھ ہے اور ازربیجان کی طرح ارمینیا بھی ایران کا پڑوسی ہے ازر تیلنگانہ کے بی جے پی ادیکش اور سانسد بندی سنجے کمار کو زمانت پر جیل سے رہا کر دیا گیا جس کے بعد انہوں نے سانسدی اکشیتر کریم نگر میں ریلی کی جس میں سمرتھکوں کی بڑی بھیڑ جھوٹی ایسے سی پیپر لیگ باملے میں بودھوار کو نے گرفتار کیا گیا تھا جیل سے رہائی کے بعد بندی سنجے کمار سے کیندری اگریہ منتری امیچہ اور بی جے پی ادیکش جے پی نڈا سمیت بی جے پی کے کئی بڑے نیتاؤں نے فون پر بات کی جن کے تلاش کے لیے جاپان کی سینہ نے پوروی چین ساگر میں ابھیان شروع کر دیا سینہ کے جنگی جہاز اور دوسرے ہیلیکاپٹروں کی مدد سے لاپتا ہوئے سینکوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے جاپان کے مطابق اس کے بلیک ہاک ہیلیکاپٹر نے میاں کو دویپ کے اوپر سے اڑان بھری تھی جس کے بعد اچانک ریڈار سے اس کا سمپرک ٹوڑ گیا جاپان کا میاں کو دویپ تائیوان کی سیما کے نزدیک ہے اور وہاں سے چین کے لڑاکو ویمان اکثر تائیوان کو ڈرانے کے لیے اڑان بھرتے ہیں ایسے میں جاپان کو شک ہے کہ اس کے ہیلیکاپٹر کے ساتھ حادثہ ہونے میں کہیں چین کا تو ہاتھ نہیں ہے ویسے بھی چین ان دنوں جاپان کے ساتھ دشمنی نکالنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا کیونکہ حال کے مہینوں میں چین کئی بار جاپان کو ڈرانے کی کوشش کر چکا ہے ان دونوں دیشوں کے بیچ کچھ دویپوں کو لے کر لمبے وقت سے بیواد ہے اور چین دوسرے دیشوں کی زمینوں کی طرح ہی جاپان کے دویپوں پر بھی قبضہ کرنے کی فراق میں ہے لیکن جاپان نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی تیاری شروع کر دی وہ بڑے پیمانے پر خطرناک ہتھیاروں کو جھٹا رہا ہے جاپان اپنی شانتی کی نیتی کو چھوڑ کر یدھ کے لیے کمر کس چکا ہے وہ یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ آج نہیں تو کل چین اس کے دیوپوں کو ہڑپنے کے لیے حملہ ضرور کرے گا اس لیے جاپان نے کچھ ہفتوں پہلے امریکہ کے ساتھ گھا تک ہتھیاروں کی بڑی ڈیل کی تھی حالکہ اس کی سینہ میں زیادہ تر ہتھیار امریکہ کے ہی ہیں اور اس کا جو بلیک ہاک ہیلیک آپٹر ٹریننگ بریل کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا وہ بھی اسے امریکہ سے ہی ملا تھا